موسیقی 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 فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں دیکھو سچائی کا اقرار حقیقت کا اظہار فرماتے ہیں تائے سے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں اور زمین کو آسمہ کر دیں یہ حقیقت کا اقرار زمین کو آسمہ کر دیں اور سوریہ کو سرا کر دیں آسمان کو زمین بنانے زمین کو آسمان بنانے یہ ان کی چلتی ہے جناب تو ایسے وی وی آئی پی ہیں وہ وی وی آئی پی ہیں یہ وی آئی پی ہیں بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی وہ ایسے وی وی آئی پی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے حکمران ہے سلطان ہیں انہوں نے اپنا منتری منڈل بنایا انہوں نے اپنا سلطان ہے وی آئی پی ہیں وی وی آئی پی ہیں پہلے باتشاہ ہے پوری دنیا کے پرائم میریسٹر ہے پوری دنیا کے سب سے پہلے منتری منڈل تو انہوں نے بنایا دنیا کو چاہ پتا منتری منڈل کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم تھا کسی ملک میں 20 راج کسی دیکھ کسی دیش میں 35 راج کسی دیش میں 40 راج کسی دیش میں 28 راج اور ہمارے نبی کی کنگڑم میں کتنے راج ہمارے نبی کی کنگڑم میں 20 راج نیسم 30 راج 28 نیسم Only ہزور کی کینگڈم میں صرف دو راجعہ ہیں ایک راجعہ کا نام زمین ہے ایک راجعہ کا نام آسمان ہے یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی سرکار ہیں یہاں بھی مندل ہے وہاں بھی مندل ہے اس لئے بتا رہا ہوں یہ ہیں کیا ان کی حیثیت کیا ہے ان اللہ والوں کی حیثیت اور ان کی عظمت اور ان کی عزت کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں میرے دو منتری زمین بھنے حضور خود فرماتے ہیں میرے دو منتری آسمان بھنے میرے I have two ministers in ground and two other haven وہاں بھی دو منتری ہیں یہاں بھی دو منتر ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں تو جناب والے میرے نبی فرماتے ہیں ایک کا نام منتریوں کا نام سنو حضور کے منتریوں کا نام سنو آقا فرماتے ہیں میرے دو منتری زمین پر میرے دو منتری آسمانوں میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمینوں والے منتری کون کون سے ہیں آپ کے تو حضور فرماتے ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے اور پوچھا یا رسول اللہ آسمانوں والے منتری کون کون سے ہیں آپ کے تو مصطفی جانے رحمت فرماتے ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام نیکائیل ہے یہ منسٹری بورڈ ہے یہ کیبن رستر کے منتری ہیں دو ابوبکر اور سیدنا عمر پھر اللہ کے نبی نے اس منتری منڈل کا وستار کیا اسے آگے وڑھایا تو حضرت عثمان غنی بھی شامل کیے گئے مولا علی بھی شامل کیے گئے کربلا کے حسین بھی شامل کیے گئے اسی منتری منڈل کا کربلا کے حسین حصہ ہیں بغداد کے غوث اعظم اسی منتری منڈل میں منتری ہیں عجمیر کے غریب نواد اسی منتری منڈل میں منتری ہیں نظام الدین علاؤ الدین تاج الدین فیض الدین امام الدین اداد الدین سلطان اللہ عرفین حافظ شاہ جمال اللہ شاہ بلائی تمروحہ مقدوم شب جاگیٹ سمنانی وارث دیو سیدنا مقدوم شاہ مینہ سیدنا شاہ جیمیہ سرکار سیدنا آلہ حضرت امام احمد رضا فادل بریلوی حضور سیدنا حجت الاسلام مولانا حامد رضا مفتی آدم مولانا مصطفی رضا تاج شریعت اور جناب والا یہاں اگر اس مقدس زمین کی بات کریں تو حضور قبلہ و قبہ حضرت دادہ میاں خدا کی قسم اسی منتری منڈل میں منتری ہیں یہ سارے کے سارے منتری ہیں انہیں منتری بنایا گیا اور قانون یہ بنایا گیا کہ قیامت تک جس کی گردن میں محمد کی غلامی کا پٹا ہوگا اور اس کا دل خالص ہوگا اور وہ اس کا ایمان سلامت ہوگا تو وہ ایٹومیٹیکلی حضور کے منتری منڈل کا منتری بنتا رہے گا اور جس کی گردن سے غلامی کا پٹا ہٹا تو فوراں وہ منتری منڈل سے ہٹا آیا غلامی مصطفیٰ سے گیا غلامی مصطفیٰ کے ادالے سے اس لیے دادہ میاں یہاں سلپرا کے دادہ میاں حضور کے منتری ہیں بریلی کے احمد رضا حضور کے منتری ہیں نظام الدین حضور کے منتری ہیں خدا کی قسم وی وی آئی پی مدینے والا ہے اور وی آئی پی سلپرے کا دادہ میاں پا 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 زندہ پا بے شخص والدہ دادہ آتا ہے اللہ آگا پیڈ آفیس سے لگنا اسے دلی سے توجہ ہے ہے توجہ اپنے گھر سے تو نہیں لاتا اپنے جیب سے کوئی لگواتا ہے نہیں لگواتا مانگتے اس سے ہے لاکہ وہ وہاں سے دیتا ہے ایسے ہی اگر تم ان سے مانگو گے تو یہ جناب والا اپنے پاس سے نہیں دیتے بلکہ یہ مدینے والی سرکار سے لاکہ دیتے ہیں مدینے والی سرکار کا یہ معاملہ ہے میرے رسول فرماتے ہیں اِنَّمَا عَنَا قَاسِمُنْ وَاللَّهُ يُوْدِ دِتَا اللَّهِ بَانْتَ مُحَمَّدَ اور پھر وہ جناب اپنے منتریوں کے دوارہ علاقے علاقے میں بٹواتے ہیں جناب والا کے امیرے منتری اپنے منتریوں دوارہ وہ علاقے علاقے میں بٹواتے ہیں تو جناب ان کے پاس کون نہیں آتا ہے ان کے پاس لوگ آئے کہ بارش ہو جائے تو یہ بارش ہو جاتی ہے دلی کے نظام و دین کے دربار میں سب لوگ آئے ہزاروں لوگ ہر کس کے ہر دھرم کے توجہ ہے آکے کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی مجھے لگ رہا تھکنے لگے ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی یہ لڑکا یہ آرہے ہیں آرہے ہیں وہ سٹیج والے جانے ہیں نیچے والے آرہے ہیں اب سٹیج والے بھی بچارے تک تک دیکھیں دو بچ کے چولہ منٹ ہو گئے چلو چودہ منٹ اور بولتے دھائی تو ہو جائے کم سے کم اتنا تو کر لوگے مگر ٹائم کا نام سنکا کہیں گھورا مجھ جائی ہو کیار یہ تو ابھی مجھے لگ رہا یہ تو ما شاہ اللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے کمیٹی والے خوش ہیں مگر میں آج میری میری تقریر کا عنوان ہے اللہ والوں کی عظمت اور میں چاہتا ہوں اسی موضوع پر میں پوری بات کر سکوں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ان اللہ والوں کے درباروں میں جو لوگ مانگنے آتے ہیں تو وہ ان سے نہیں مانگتے یہ میڈل ہوتے ہیں یہ واسطہ ہوتے ہیں مانگا جاتا ہے مدینے والی سرکار سے اور یہ جناب والا جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر یہ خاص ان آیت رکھی ہے جناب والا ان پر جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی توفیق سہین ہونے مانگنے والوں کو کبھی خالے نہیں لٹایا یہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں ان کی بارگاہ میں ہزار لوگ کھڑے اور یہ کہہ رہے ہیں حضور ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ذرکار آپ دعا فرما دیجئے تو جناب والا سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی اندر گئے کچھے کمرے تھے اس زمانے میں پکے نہیں ہوتے تھے کچھے ہوتے تھے اس میں گئے ایک کالے رنگ کا کپڑا اٹھایا بڑا سا کپڑا تھا دنیا کھڑی تھی سامنے چورہ ہے پہلا کے وہ کالے رنگ کا کپڑا بچھا دیا اور کپڑا بچھا کے سیدنا نظام الدین محبوب الہی آنکھوں میں آنسو لاکے اپنے خدا سے یوں رو کے کہتے ہیں اے میرے خدا یہ میری ماں کا دو پٹا ہے اے اللہ یہ میری ماں کا آنچل ہے یا اس عورت کا پردہ اے خدا ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا یا اس عورت کا دو پٹا ہے اللہ جس عورت نے کبھی تحجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی پانچوں نمازیں تو پڑی ہی تحجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی اے اللہ اس عورت کے پردے کا واسطہ دلی باسیوں پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے روایتوں کا بیان ہے کہ ابھی جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ چاروں طرف سے بادلوں کی فوجیں امرنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی موسلہ دھار بارش ایسی موسلہ دھار بارش ایسی موسلہ دھار بارش کہ منٹو سیکنڈوں میں پورا دلی جلمگن ہوا ادھر دلی جلمگن ہوا ادھر سیکڑو لوگ حضرت نظام الدین کے قدموں پکر کے کہتے تھے کہ اوہ دلی کے نظام الدین جب تمہاری ماں کے پردے کی شام ایسی ہے تو کربلا والے حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ زہرہ کے پر ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے حلق بگوش اسلام فرمائیے نجان کتنوں نے کلمہ پڑھا یہ اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کے درباروں میں سوالیوں سے تن سلا بندھارا